کیا مسئلہ ہے راجہ تمہارے لئے بھوسا لینے جا رہا ہوں صحیح ہے آٹھے میں مکس کر کے کھلاؤں گا پھر صحیح ہے لے آؤں لے آؤں ہاں راجہ لے آؤں چلیں جا رہا ہوں پھر دیکھے آؤں رہا ہوں تمہارے لئے ہاں بھائی سانفالہ کہاں ہو کدھر ہو السلام علیکم بھائی لوگ کیا حال جا رہے ہیں آپ کے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر چینل پر نیو ہیں تو بھائی لوگ یار جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل سکے تو آج تھوڑا سا ویلوگ لیٹ سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ احسن بھائی کی طبیعت خراب ہے تو ان کو لے کر میں گیا تھا ہسپٹل سید پر جو ہسپٹل ہے وہاں تو ان کو دکھایا ڈاکٹر کو تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں بھاولپور یا ملتان دکھائیں کمزوری زیادہ ہے انہیں احسن بھائی کو تو یار جلدی سے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو چلیں پھر آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی لوگ آج جو ہے نا موسم بہت زیادہ پیارہ بنا ہوا ہے بادل بنے ہوئے ہلکے ہلکے اور آج آپ کے بھائی نے تقریباً دس دن بعد شیف بھی بنوائی ہے مشین لگوائیے کٹنگ وغیرہ بھی کروائیے بال بلکل چھوٹے چھوٹے کروائیں کیونکہ بال جو ہے نا خراب ہو گئے تھے میرے آڑے ٹیڑے ہو گئے تھے ایسے اور مرگیوں ہماریوں پر یہ حال ہے کہ گرمی کی وجہ سے نا یہاں آئی ہوئی ہیں باہر اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے امجد بھائی تو گیا ہوا ہے اکثر کے ساتھ وہ شریف میں جب ہمارا نیو گھر بن رہا ہے اس میں ٹائل ماربل لگا رہے ہیں وہ دونوں ٹائل تو لے لی تھی ہم نے ماربل ملے گی ہفتے والے دن سیٹرڈے کو تو ابھی میں نے سیفل کو رکھا ہوا ہے کام پہ تو سیفل اور میں مل کر کرتے ہیں دونوں بھائی کام تو ابھی بلاتے ہیں سیفل کو گھاس وغیرہ کو ٹوکا بھی لگاتے ہیں میں وردی چینج کرتا ہوں اپنی کام والی تو پھر ملتا ہوں آپ سے حمدلیلہ جی ٹوکا لگا لیا گھاس کو ابھی جا رہے ہیں میں اور سیفل بھوسا لینے کے لیے وہاں جو دور رکھا ہے ہمارا بھوسا وہ چارے میں مکس کریں گے گھاس میں پھر ڈالیں گے ان کو تو چلیں پھر رجا کیا مسئلہ ہے راجا تمہارے لیے بھوسا لینے جا رہا ہوں صحیح ہے آٹھے میں مکس کر کے کھلاؤں گا پھر صحیح ہے لے آؤں لے آؤں ہاں راجا لے آؤں چلیں جا رہا ہوں پھر دیکھیں آ رہا ہوں تمہارے لیے ہاں بھائی ساں فالا کہاں ہو ادھر ہوں ادھر کیا کر رہے ہو ادھر جنگل میں یہ گھائیں کے لیے یہ دیکھو بس آئیے ادھر سے پھر ืب ی ڴ ژ 3 4 5 4 5 6 بھوسا بھر لیا ہے لے کر چلتے ہیں چارہ وارہ چارے وارے میں بھوسا مکس کر کے ڈالتے ہیں جانوروں کو آج لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا تھا ہے نا سیمپر الحمدللہ جی اپنے جانوروں کو فیڈ ڈال دیئے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سہراجہ کھا رہا ہے فیڈ اور ساڑھے پانچ بجے ڈالی ہے آج روزانہ پانچ بج کے دس پندرہ منٹ پر ڈال دیتے ہیں آج دس پندرہ منٹ لیٹ ہو گئے ہیں پہلے اسے لپکہ پلایا تھا ابھی ما شاء اللہ سے بھوسا کھا رہا ہے بھوسے میں آٹا مکس کر کے دیتے ہیں اسے اور بھینس بھی کھا رہی ہے یہاں پہ سکون سے کھاؤ کھاؤ اور یہ ہمارا کراتا ہو گیا اسے بڑے نخرے ہیں جی بڑے نخرے کرتی ہے یہ آرام آرام سے کھاتی ہے یہ دیکھیں یہ کہتی ہے کہ ایک نمبر گھاس رہی ہے ایک نمبر یہ دیکھیں یہ دونوں بھی کھا رہی ہیں یہاں اور یہ رانی ہماری جو ہے نا یہ بڑی شریف ہے سیدھی سادھی گائیں یہ ماشاء اللہ سے ہلکا پھلکا گزارہ مزارہ کر لیتی ہے نخرہ بلکل نہیں ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں کھڑا چک کریں کھڑا کیسے ہمارا راجہ کتنا ماشاء اللہ سے پیارا لگ رہا ہے ابھی اس کو نہلایا ہے فریش تھنڈا کیا اس کو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ابھی پانی بھی نیچے پڑا ہوئے اور ہماری ڈکٹ بھی وہاں کھیل رہی ہیں موسم تو ویسے کافی تھنڈا بنا ہوئا ہے آج لیکن پھر بھی اسے نہلا دیا ہے نہانے سے یہ ہوگا کہ یہ فریش ہو جائے گا ماشاء اللہ سے پٹھا چک کریں پتہ نہیں آنکھوں میں سے اس کے پانی کیوں آتا ہے ابھی باندھنا ہے تو میں کھول کر وہاں باندھوں وہاں بابلو میرے راجہ حمدللہ جی اپنی بھینس کو بھی نہلا دیا ہے نہا چکی ہماری بھینس اور جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے اسے بھی نہلا دیا ہے سب نے پانی وغیرہ بھی پی لیا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھنے سے ابھی ابھی نہایا ہے فریش فریش نہا چکی اس کا پان چیک کریں جیسے کوئی نور کو تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کریں یہاں پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ